بسم اللہ الرحمن الرحمن اگر آپ کوفٹ زون میں رہتے ہیں اب کوفٹ زون سے کیا مرات ہے کوفٹ زون دو الفاظ کا مجموعہ کمفٹ اور زون کمفٹ سے مین ارام، سکون، چل 내 مشکلات ہی نہیں ہیں پرابلم ہی نہیں، سٹیس ہی نہیں ہے انزائٹی ہی نہیں ہیں چیلنجز ہی نہیں ہیں اور زون کا مینا ہے essayer اللہ کا، ریجن، ٹی۔ سو کمفٹ زون سہ کیا بنا کمفٹ زون سے مرات، ایک ایسی آپ کی منٹل سٹیٹ ایک آپ کی فسکل سٹیٹ جس میں پرابلم ہی نہیں ہے جس میں چیلنجز ہی نہیں ہیں جس میں مشکلات ہی نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوچ کے بتائیں کہ ایک ایسی سٹیٹ جس میں پرابلم نہیں ہیں چیلنجز نہیں ہیں چینج نہیں ہیں تو اس قسم کی سٹیٹ میں کیا آپ لانگ ٹرم سروائب کر سکتے ہیں نوکیا سیل فون کی بہت بڑی کمپنی اس کے فون دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لو ہوا ہے ہارٹ فون سخت فون زمین پہ گر جائے زمین میں سراک ہو جاتا تھا لیکن فون کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن آج ماکیر سے بلکل غیب ہے ماکیر سے آؤٹ ہے کیونکہ نوکیا کیا کر رہا تھا نوکیا کی پیٹ بھالا فون لے کیا ہے اور اس نے آپ کو چینج نہیں کیا اور آپ نے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور آپ نے نئی ٹیکنالوجی لے کی نہیں آیا اور اس کے مقابلے میں کیا آگیا ایپل آگیا اوپو آگیا سامسنگ آگیا ہواوے آگیا اور بہت ساری انلیمٹر کمپنیز آگئیں تو نوکیا کیا تھا نوکیا ویوز کمفر زون میں رہ رہا تھا اور اس نے آپ کو نئے چینج کے مطابق تیار ہی نہیں کیا اور آلٹی میلی وہ ماکیر سے آؤٹ ہو گیا آپ اگر کسی آفیس میں جوب کرتے ہیں اور آپ کا آب آس اور آپ کے کولیگ آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں آپ کا مزاہ کراتے ہیں آپ کو سٹریس دیتے ہیں آپ کو ایکسٹرا کام دیتے ہیں لیکن آپ جوب نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کو اسی ٹائم پیریڈ میں کسی دوسرے شہر میں نئی جوب مل رہی ہے نئی گاڑی مل رہی ہے نئی سیلری مل رہی ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ اسی کمفر زون میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں اگر میں نئی جگہ گیا تو مجھے مشکلات فیس کھانا پڑھیں گے مجھے سیالنگز فیس کھانا پڑھیں گے مجھے وہ ہوگا مجھے وہ ہوگا ایک بہت لمبی لیسٹ ایکسٹر لیم ایکسکلوزز کی بیوز ایک کتیا کا بچہ روڈ پہ بیٹھا ہے اس کے بعد سے ایک فقیر بیٹھا اور کتیا کا بچہ رو رہا ہے اور فقیر سے کسی نے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہا ہے اس کی کرائیں کی بازیں کیوں آ رہی ہے تو فقیر نے کہا یہ ایک کیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس بندے نے پوچھا تو یہ کیل سے کیوں نہیں اٹھتا تو اس نے کہا کیل سے اٹھنے اس کے لیے زیادہ مشکل ہے اس تکلیف کو سہنا اس کے لیے آسان ہے تو کیل سے اٹھنا کیا تھا کمفر زون سے باہر نکلنا تھا آج کا ہمارا سٹوڈنس ایک چل لائف کو انجوائی کر رہا ہے صبح تین چار بری ہوڑتا ہے رات کو دو تین بری سوتا ہے روٹین کی لائف سپنڈ کر رہا ہے جیسے کسی آرگنیزشن میں جوب کے لیے جاتا ہے وہاں پر ایک نیا انوارمنٹ وہاں پر چیلنجز وہاں پر اپنی لائف کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے پر کیا ہوتا ہے وہاں سے باغی ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے آگنے دیشن میں جوب نہیں کرتا تو کیا ہے وجہ اس کی ریزن ہے کہ وہ کمفرت زون میں رہ رہے ہیں تو ویوز آپ نے سوچنا ہے آپ نے اپنے آپ کو انشائی کرنا ہے آپ نے اپنے آففیش کے انوارمنٹ میں اپنے سٹوڈنس لائف کے پرسپیکٹم میں آپ نے بیزنس کی لائف کے پرسپیکٹمیں کہ آپ کہیں کمفرت زون میں ترہی رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کمفرت زون میں رہ رہے ہوں گے اس کے درابیکس کیا ہوں گئے سے وائٹ کریں گے نئے انوارمنٹ سے وائٹ کریں گے آپ کی کریئیٹوٹی ختم ہو جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے نوکیا فون مارکیر سے ابسلوٹ ہوا ایسے تیکے سے آپ اپنے آفیس کی لائف سے اور اپنے یونیورسٹی کی لائف سے ابسلوٹ ہو جائیں گے تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ کہیں کمفر زون میں تو نہیں بیٹھے ہوئی ہے کیا آپ کہیں کمفر زون میں تو نہیں رہ رہے کیا آپ کہیں کمفر زون میں سوچ تو نہیں رہے کیا آپ کہیں کمفرٹ زون کی اسٹیٹ آپ کے اوپر حاوی تو نہیں ہے امپوز تو نہیں کی ہوئی